اسلام علیکم دوستو آج ہم بہت ہی پیارا ویان سنیں گے پیر عجم اللہ جا پاتری صاحب کا جو کہ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہے اور مجھے تو یقیناً پسند آئے اور آپ کو ہی پسند آئے آپ کو اگر پسند آئے تو کمینڈوں اپنی رائجہ ہوئے تھے چلو تو ویڈیو کو اسٹارڈ کرتے ہیں ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا ایک دفعہ صرف کہ ایک عویسے کرنی ہے یہ صحیح مسلم ہے ایک دفعہ نکلا ایک عویس کرنی ہے کرن کی شاخ ہے مراد اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں باپ کا نام عامر ہے عویس بن عامر کہلاتے ہیں برس کے نشانت یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں اور یارو کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتا چلتا ہے محبوب کا پتا ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے لابواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی کتنی مزے کی بھیگ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر اوہ بیکھو نا روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹھولیاں کوئی ایک پہ سوند ہے کروڑا دیاں بھولیاں اور بڑی امید ہے بڑی امید ہے سرکار قدبوں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینِ گمبدِ خضراء کو حالِ دل سنائیں گے ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر ایک ویس بن عمر نام کا شخص ہے کرن کا ہے مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی اس سے تعلق رکھتا ہے ماں کا بڑا فرما بردار ہے یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں غلاموں کی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا درہم کے مطابق نشان ہوگا ماں کا فرما بردار ہے اور حضور نے فرمایا عمر اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہوگی نا تو اسے اپنے لئے دعا کرا لینا بس تیہ کر لیا حضرت عمر نے جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو عویس کو جانتے ہو جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو ایک وقت وہ آگیا کہ حضرت عویس خود ہی آگئے حضرت عمر کی ملاقات ہوگئی اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے کہنے لگے آپ کا نام عویس بن عمر ہے مراد کی شاک سے ہیں یہ چیرے پر نشان ہیں ماں کے فرما بردار ہیں کہاں کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لئے دعا کرو حضرت عویس بن عامر عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لئے دعا کرو فرمایا کرو نا اس لئے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا حضرت نے کہا کرو نا دعا ہم نے تو تیہ کر لیا ایک نقشہ معبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا ایک دفعہ کا تھا وہ آئے گا بس پھر میری عمر مدینے دے ٹیبے آنڈی تصویر بنون دے ہی گزر گئی ساری زندگی پوچھا عویس تو نہیں نا پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو دعا کرائی پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سارا کوئی صحیح عدیس میں موجود ہے تو حضرت عویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خات لکھ دوں کی عویس آ رہا ہے تو حضرت عویس کرنی کہنے لگے نا 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 ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں اسی کسے دیکھو جو نہیں جلگ دے نا کوئی سادہ دردی بس کونے میں پیچھ ہم کوئی سٹیج کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی ناروں کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی تصویروں کے شکین ہم تو پیچھے بیٹھنا بس کسی کو نظر آئے نہ آئے عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ آپ نظر میں ہیں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جب ان کی نظر میں ہیں تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے حضرت عویس کرنے لگے ضرورت کوئی نہیں میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا تو جناب عمر فرمانے لگے عویس کرنی کو جانتے ہو کہا حضور جانتا تو ہوں عویس بن عامر کو جانتا تو ہوں حضرت عویس بن عامر کو لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں گھر بھی ان کا سادہ حالات بھی زیادہ غصت والے نہیں حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا وہ بندہ حاج کرنے آیا ہوا تھا مکہ حضرت عمر سے ملے کوفے کے رئیس تھے تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا یہ رئیس واپس گئے حضرت عویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنے لگے میرے لئے دعا کریں وہ کہنے لگے آپ آج کر کے آئے ہیں آپ دعا کریں کہنے لگے آپ آج کر کے آئے ہیں آپ کریں کہنے لگے نہیں آپ کریں تو حضرت عویس سمجھ گئے کہنے لگے عمر سے ملے کے آئے ہیں